الحمد للہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على سید الرسول وخاتم الانبیاء اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامِ المجید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزانون صدق اللہ مولانا عظیم یک زمانہ صحبتِ با اولیاء بہترز طاعتِ صدق سالہ بیریا انتہائی واجب الاحترام لئے کے ہزار تقریب و تعظیم ہمارے مرشن المکرم حضرت قبلہ احسن بیگ صاحب دامت برکات مولعالیہ وعمت فیوزہم حضرت جی نے چند منٹ کچھ کہنے کے لئے ارشاد فرمایا ہے یہ انہی کا فیض ہے اللہ تبارک و تعالی حضرت جی کی عمر میں صحت و سلامتی کے ساتھ برکت اتا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں لَا تَقُوْمُ السَّاعَهَتَّا أَنْ يُقَالَ فِي الْأَرْزِ اللہ اللہ اس زمین پر قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ ایک شخص بھی دنیا میں اللہ اللہ کہنے بارا باقی رہے گا ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے روح اتا فرمائی ہے انسان کے اندر ایک روح ہے جانور کے اندر روح ہے چرنٹ پرنج جو ہے ان کے اندر روح ہے یہاں تک کہ نباتات جمادات سب کے اندر روح ہے جب تک یہ روح جسم کے اندر قائم رہتی ہے تو جسم باقی رہتا ہے جب روح جسم سے نکل جاتی ہے تو جسم گلنا سارنا شروع ہو جاتا ہے اس پوری قینات کے اندر جو روح ہے وہ ذکر اللہ ہے اللہ تبارک و تعالی کی یاد قرب قیامت میں جب پروردگار عالم چاہیں گے کہ اب اس قیرات کی بسات لبیٹ دیں تو اللہ کا ذکر ختم ہو جائے گا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے کہ جب قیامت کا قرب ہوگا تو بہت سے افسادات کی بڑی تفصیل ذکر کی گئی ہے دنیا میں دجال کا خروج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشیف آوری اور بہت سے علامات قیامت ہیں بالآخر آخری علامت سورج کا مغرب سے تلو ہونا اور اس کے بعد پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جانا پھر ایک ٹھنڈی ہوا جنوب کی طرف سے آئے گی اور پوری زمین پر پھیلے گی جس شخص کے دل میں ایک رتی کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ فوت ہو جائے گا اور دنیا کے اندر صرف کفر باقی رہ جائے گا لوگ بیت اللہ شریف کو شہید کر دیں گے مقامات مقدسہ ختم کر دیں گے ہمارے پیارے پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس حبشی کی شکل دیکھ رہا ہوں جس کی پڑلیاں ننگی ہوں گی اور وہ قدال لے کر بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کر بیت اللہ کی اینڈ سے اینڈ بجا رہا ہوگا تو قرب قیامت کے دل یہ سب چیزیں ہوں گی بالآخر جب کائنات میں کوئی شخص بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا سورج مغرب سے تلو ہوگا اس وقت بھی قیامت میں آنے میں ایک سو بیس سال بقایا ہوں گے یہ اس لیے جیسے میں نے ارز کیا کہ ارسان کے جسم کے اندر روح رہتی ہے تو اس روح کے اتصال کی وجہ سے جسم زندہ ہے روح چلی جاتی ہے تو وہ ایک عرصہ تک جو جسم کے اندر روح رہی ہوتی ہے اس وجہ سے جسم زندہ رہتا ہے کیونکہ اس کائنات میں طویل عرصہ تک اللہ کا ذکر چلتا رہا اور یہ روح باقی رہی اس واسطے ایک سو بیس سال تک یہ جسم بغیر گلے سڑے جو ہے بچ جائے گا بالآخر حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے اور قیامت آ جائے گی تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ اس کائنات کی روح ذکر اللہ ہے ہمارے لیے انتہائی خوش بختی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ان حسنوں سے جوڑا ہے میں کہا کرتا ہوں کہ میرے بھائی سید زاہد علی زاہد صاحب کا بہت بڑا عیسان ہے ہم ملتان میں رہتے تھے تو میں ان کی کیفیت دیکھتا تھا ہمارے ملتان میں پانچ دینی ادارے ہیں تو وہاں یہ رہا کرتے تھے تو میں ان کی کیفیت دیکھتا تو میں ان کو کہا کرتا تھا کہ تو مکمل از کمالِ کیس تھی تو کس کے کمال سے مکمل ہے تو جمالِ از جمالِ کیس تھی تو یہ حضرت کا ذکر فرماتے تھے میں اس وقت شیخ کا دام انس کی زبانی سے سنا تھا لیکن ویسے نہیں جانتا تھا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے حضرتِ شیخ نے ملتان تشریف آوری کا پروگرام آیا اور بھائی راہِ صاحب کے ہاں ایک قیام تھا اس وقت حضرت بابا جی قادر بکش صاحب اور حضرتِ پروفیسر صاحب یہ ہزار ساتھ تھے تو میں نے جس وقت شیخ کے چہرہ مبارک کو دیکھا اللہ اکبر واللہ العظیم میں نے اپنی زندگی کے اندر اس قسم کا منبر چہرہ نہ دیکھا تھا بڑے بڑے شیوخ سے کیونکہ ہمارا اداروں کا کام ہے وفاق المدارس کے ایک بڑی ذمہ داری ہے میرے پر تو شیوخ سے ملاقات مدارس کے شیخ الحدیث شیخ التفسیر حضرات کیونکہ ہمارا فیلڈ ہی یہ ہے تو میں نے جب ان کے پرنور چہرے کو دیکھا تو میں نے زندگی بھر میں اتنا منبر چہرہ نہ دیکھا تو میں نے اسی وقت پھر ان کے ہاتھ پر بیعت کر اور الحمدللہ اس سال سے لے کر اب تک یہ سال کے بعد اللہ تبارک و تعالی حاضری کی توفیق عطا فرماتا ہے ہم تو حضرت شیخ کے قدموں کے ساتھ جو مٹی لگی ہے اس سے بھی اپنے آپ کو بٹ گیا سمجھتے ہیں اور ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہ ان کا سائے رحمت ہمارے سروں پر قائم اور دائم رہے اور ان کی دعا سی ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو ہم سب خوش وقت ہیں دیکھیں آخری بات ارز کرو قیامت کے دن ہر آدمی کا اکیلے اکیلے حساب نہیں ہوگا قرآن کریم میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ بلایا جائے گا ایمہ کے ساتھ یہ جس جماعت کا جو سربراہ ہوگا اس کی سربراہی میں وہاں پر جو ہے وہ حاضری ہوگی انشاءاللہ الرزیز ہماری حاضری ہمارے شیخ کے ساتھ ہوگی اور ہمیں اپنی اللہ کی رحمت سے سو فیصد یقین ہے کہ سرسلہ عالیہ نقش بندیہ اویسیہ سے وابستہ حضرات شیخ کے قیادت میں اور پھر بڑے شیخ جو ہمارے آرام فرمارے ہیں ان کی قیادت میں اللہ کی رحمت کی جب نظر پڑے گی تو جیسے ہم نے احادیث پڑھا جن کو اللہ نے بکشنا ہے پھر حساب تاب نہیں ہوتا ایک نظر پڑی اور اس طرح سے اور انشاءاللہ ہم پوری میں ہوں گے شیخ کے حکم کی تعمیل میں یہ چند باتیں کرنی ہیں ورنہ ہماری تو حمت نہیں پڑتی کہ کچھ بات نہیں کرتے اللہ مجھے اور آپ کو عمال کی توفیق دا فرمائے وآخر داغانا امن الحمد للہ بہت کچھ شکریہ